بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ مبعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام القدوس کے متعلق جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں ایک اسم ایک نام القدوس بھی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ہر طرح کے آئے نقص اور کمیوں سے اسی سے ملتا جلتا ایک اور نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا السلام بھی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منصوب کرتے ہوئے ایک جگہ آیا ہے جو میں نے آیا تبھی آپ کے روبرو پڑھی کہ ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوں کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں الملک وہی بادشاہ ہے القدوس السلام وہی پاک ہے ہر طرح کے عیب اور نقائص سے اور کمیوں سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام السلام ہے اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں ایک معنی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں اپنے اسماء حسنہ میں اور اپنی صفات میں اور اپنے کاموں میں اور اپنے اقوال میں ہر طرح کے نقص عیب اور برائیوں سے پاک ہے جیسا کہ ہم نے القدوس کا مانا جانا کہ برائیوں سے برات کا اعلان کرنا برائیوں سے بیزارگی کا اعلان کرنا برائیوں سے بری ہو جانا یہی السلام کا تقاضہ ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اوقع آیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جب اہلِ ایمان کی یہ پہچان ہے مومنوں کی یہ صفات ہے کہ مومن جب بھی جاہلوں سے گفتگو کرتے ہیں کوئی بیجا بحث کرنے لگ جائے تو اس سے بری اور بیزارگی کا اعلان کر کے خاموشی سے نکل جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام جو السلام ہے اس بات کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے کام ہیں تمام کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم و زیادتی بیجا جور بیجا لوگوں پہ تکلیفیں ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پہچان ہے وَمَا كَانَا رَبُّ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطالع خود اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِضَلَّا مِلِّلْعَبِيد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دیگر نام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے والا ہے یہ ساری صفاتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انصاف پر مبنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام کاموں میں انصاف پر مبنی ہیں ویسے اسماع و صفات کی بات آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ناموں میں اپنی صفات میں دوسروں کی تجبیح سے مخلوقات کے مشابہت سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ ہے پاک ہے اس بات کا تقاضی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر طرح کی عیب اور نقائد سے پاک ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی بڑھائی کا اعلان ہو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا ذکر ہو السلام کا ایک اور معنی یہ ہے کہ سلامتی سکون اتمنان امن دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات یہ سلامتی کا مرکز ہے اگر کوئی سلامتی چاہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل سکتی ہیں اگر کسی کو امن مطلوب ہے مقصود ہے اگر کسی کو سکون چاہیے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل سکتا ہے سکون امن اور سلامتی اللہ کی ذات سے ہٹ کر انسان کسی اور راستے سے تلاش کرنا چاہے حاصل کرنا چاہے یہ نممکن ہے دیکھیں اس بات کا اقرار میں اور آپ ہر نماز کے بات کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد کے جو اسکار بتلائے اس میں سے ایک ذکر یہ ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تربنا یا ذل جلال والاکرام کہا اے اللہ سلام تو ہی ہے سلامتی کا مرکز صرف اور صرف تو ہی ہے ومنک السلام اے اللہ سلامتی اگر کوئی چاہے اگر کسی کو اپنی زندگی میں سکون مطلوب ہے امن مطلوب ہے وہ صرف اور صرف تیری ہی طرف سے مل سکتا ہے سوائے تیرے راستے کے سوائے تیرے سے مانگنے کے کوئی اور راستہ نہیں سلامتی چاہنے کا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کا نام جو السلام ہے اللہ تبارک و تعالی کا جو نام السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلامتی کا مرکز ہے سلامتی وہیں سے مل سکتی ہے تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے حق میں لوگوں کے حق میں سلامتی مانگیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز میں اتحیات میں ہم پہلے یہ پڑھا کرتے ہیں السلام علی اللہ السلام علی اللہ ہم اتحیات میں آغاز میں یہ پڑھا کرتے ہیں سلامتی ہو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فلان بندے پر سلامتی ہو پیارے نبی نے جب یہ سنا کہ ہم اتحیات میں یہ پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو پیارے نبی نے کہا وَلَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو ایسا ہرگز نہ ہو کہو کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ ہُوَ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں سلامتی کا مرکز ہے اللہ تعالیٰ خود سلام میں کیا اللہ تعالیٰ کے حق میں سلامتی کی دعا کریں سلامتی کی دعا کرنی ہے تو بندوں کے حق میں دعا کرو اسی لئے اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں اتحیات لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِي کہ اے نبی سلامتی آپ پر سلامتی آپ پر اللہ پر نہیں کیونکہ اللہ کی ذات سلامتی والی ہے اور سلامتی وحین سے مل سکتی ہے سکون وحین سے مل سکتا ہے اتمنان وحین سے مل سکتا ہے سلامتی مانگنی ہو تو بندوں کے حق میں مانگیں سلامتی مانگنی ہو تو اپنی ذات کے لئے مانگیں سلامتی مانگنی ہو تو انسانوں کے حق میں مانگیں اور سلامتی مانگنی ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگیں سلامتی اللہ کی طرف سے چھوڑ کر کسی اور راستے سے ملنے والی نہیں اللہ کا نام جو السلام ہے اس کا جو معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے سکون مل سکتا ہے اتمنان مل سکتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں اور آپ جب بھی ملاقات کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کے اسی نام کا حوالہ دیتے ہوئے ہم سامنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر سلامتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تم پر رحمتیں ہوں برکتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی نام کا حوالہ دیتے ہوئے سامنے والے کے حق میں ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نام السلام ہے اس کا تقاضی جو سلامتی ہے سکون ہے اتمنان ہے اس کا آئین تقاضی یہ ہے کہ سلامتی مانگیں تو صرف اللہ سے مانگیں سلامتی چاہیں تو صرف اللہ سے چاہیں یہ دنیا آزمائش کی جگہ یہ دنیا دار الامتحان کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لئے انسانوں کو بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرکنے کے لئے جائزہ لینے کے لئے انسانوں کو یہاں مبوس کیا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے امتحانوں کی جگہ ہے یہاں آزمائشوں سے نجات امتحانات سے نجات پریشانیوں سے نجات اور سلامتی مطلوب مقصود ہونی ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے دیکھیں انسان اگر زندگی کو سلامتی والی بنانا چاہے اپنی زندگی کو دنیا کو سلامتی والی بنانا چاہے یاد رکھئے یہ سلامتی اور سکون اور اتمنان اللہ کی طرف سے نصیب ہونے والا ہے ورنہ حقیقی سلامتی حقیقی سکون اور حقیقی امن تو انسان کو جنت میں جانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے دنیا میں اپنی دنیا کو اور اپنی زندگی کو اگر انسان سکون اور سلامتی والی بنانا چاہے یہ نہ ممکن ہے حقیقی سکون اور سلامتی اور اتمنان تو جنت میں ہی نصیب ہو سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کہا تو کہا لہم دار السلام کہ جنت یہ اصل میں سلامتی کا گھر ہے جنت یہ اصل میں سلامتی کا گھر ہے یہ اصل سکون اور اتمنان کا گھر ہے دنیا کو اگر سلامتی والا گھر بنانا چاہے انسان یہ نممکن ہے دنیا میں سلامتی مل سکتی ہے تو وقتی طور مل سکتی ہے دنیا میں اگر سکون مل سکتا ہے تو وقتی طور مل سکتا ہے حقیقی سکون اور حقیقی اتمنان اور حقیقی سلامتی تو جنت میں رصیب ہونے والی ہے جنت یہ سلامتی کا گھر ہے جنت یہ سلامتی کا مقام ہے یہ سلامتی کی جگہ ہے حقیقی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہو تو انسان جنت مانگنا ہے اسی لئے امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ کسی بھی شخص کو حقیقی معنوں میں سکون کب مل سکتا ہے حقیقی معنوں میں اتمنان کب مل سکتا ہے کہا اس وقت جب کوئی بھی شخص اپنا پہلا قدم جنت میں رکھ دیں اس وقت حقیقی سکون مل سکتا ہے جب کوئی بھی شخص اپنا پہلا قدم جنت میں رکھ دے جب تک جنت میں اپنا قدم نہ رکھے اس وقت تک کسی بھی شخص کو حقیقی معنوں میں سکون اور سلامتی اور اتمنان نصیب نہیں ہو سکتا ہے حقیقی سکون یہ جنت پہنچ کر ہی جنت پا کر ہی اور جنت حاصل کرنے کے بعد ہی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر سکون چاہیے سلامتی چاہیے یہ دنیا کا سکون اور سلامتی وقتی طور ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اصل میں سلامتی کا مرکز ہے وہی السلام ہے سلامتی اسی سے نصیب ہو سکتی ہے اس کے علاوہ انسان کسی اور راستے سے سلامتی چاہے زندگی میں سکون و اتمنان چاہے تو یہ نہ ممکن ہے یہ محال ہے دعا رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں انہیں یاد کرنے انہیں صحیح طور سمجھنے ان کے تقاضوں کے حساب سے زندگی گزارنے کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے وے اللہم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ